سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس ظالم نے جس کا نام حارس ہے اہلِ بیت کے چہرے پہ رسول کے شہزادوں کے چہرے پہ تماشے لگا میں نے پہلے دن تمہید کے طور پہ اہلِ بیت کی محبت پڑی تھی اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھ کے سنایا تھا آپ کو امام عبدالوہاب شعارانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جس کو امام ابو یوسف نبہانی نے لکھا کون سا واقعہ کہ ایک سیدزادے کو کاشی بوہیرہ نام بھی آپ کو یاد ہوگا کاشی بوہیرہ نامی فقی اور عالم نے مارا توجہ دھیان سے سنو کاشی بوہیرہ نے مارا اس رات حضور اس کے خواب میں آئے تو چہرہ پھیر لیا کاشی بوہیرہ نے کہا حضور آپ کیوں ناراض ہیں میرے ماباپ آپ پہ قربان حضور نے کہا تُو نے مجھے کیوں مارا سنا تھا آپ نے میں نے بیاد کیا تھا پہلی محفل میں اسی سال کی چودہ سو چالیس کی اسی سال کی پہلی محفل میں کل سوم مسجد کے پاس میں نے حضور نے کہا تُو نے مجھے کیوں مارا اس نے کہا حضور میں نے آپ کو نہیں مارا پھر آقا نے کہا تُو نے مجھے کیوں مارا جبکہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں اس نے کہا تا حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں تو آقا نے اپنا ہاتھ بتایا تھا تو کاشی بوہیرہ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ ایسے سوجا ہوا تھا جیسے شہد کی مکھیاں کسی کو کٹ لیتی ہے تو ہاتھ سوج جاتا ہے ایسے حضور کے ہاتھ پہ سوجن تھی میں نے کہا حضور یہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں تُو نے میرے سید کو میرے بیٹے کو مارا وہ تیرے تماشے اس پر بعد میں پڑے اس کا اثر پہلے میرے ہاتھوں پر آیا دیکھ لیں یہ ہے اہلِ بیعت پر ظلم کرنے کا نتیجہ کہ تم ضربے کسی اور کو لگاتے ہو ضرب کئی اور پڑتی ہے سوچو تو سہی نووی صدی دسوی صدی باروی صدی کہ سید کو مارا تو حضور نے کہا تُو نے مجھے کیوں مارا وہ تو ابھی صدیہ بھی نہیں پیتی تھی ابھی اللہ اکبر ساٹھ ہجری چل رہا تھا امامِ مسلم کے بیٹے تھے فاطمت الزہرہ کے پوتے تھے کتنا قریبی رشتہ تھا اللہ اکبر ہار اس نے تماشے مارے پیچھے سے اس خاتون نے پکڑا یہ ظلم نہ کر یہ زیادتی نہ کر وہ نہیں مانا اس نے جب مار مار کے تھک گیا ہوں تو دونوں شہزادوں کی ظلفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بان دیا دونوں شہزادوں کی ظلفوں کو اس دور میں ظلفیں چونکہ حضور علیہ السلام کی ظلفیں رکھنا سنت ہے تو اس دور میں ظلفیں مسلمان کسرس سے رکھتے تھے یہ سنت اس دور میں بڑی زندہ تھی آج کے دور میں یہ سنت چھوٹ گئی یہ سنت آج چھوٹ گئی دراصل حضور کی دو سنتیں ہیں یا تو بال پورے رکھے جائیں کندوں تک شانوں تک ظلفیں یا پھر پورے کٹا دیے جائیں سب ایک ساتھ کر دیے جائیں یہ جو آج مسلمانوں کے اندر نوجوان چھوکرے ادھر سے کٹاتے ہیں ادھر سے کٹاتے ہیں یہ جو سب ہیں یہ خرافات اور بدعات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ میرے جوانوں کو توفیق اطاف فرمائے میرے جوانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے تاکہ میری قوم کے جوان ہیرو کا انداز چھوڑ دے مگر ابھی تہذیب چھوڑ دے دین کی مدد اور نصرت کرنا شروع کر دے تو دون شہزادوں کی ظلفوں کو اس نے کس کربان دیا اور کہنے لگا ظالم تڑپتے رہو جتنا رونا ہے روتے رہو جب صبح کا سورج نکلے گا تب تمہیں تمہارا انجام پتا چلے گا سوچو مسلمانوں انسان کے جسم میں سب سے کمزور ترین اس کے بال ہوا کرتے ہیں اللہ ہوا بر دونوں شہزادے بالوں کے ذریعے سے باندھیے گئے اور جب شہزادے بالوں کے ذریعے سے باندھیے گئے روتے رہے اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے کھچر کی ننگی پیٹ پہ بٹھایا اور جہے ان کو باندھیا اور باندھنے کے بعد جہے فرات کی طرف لے جانے لگا شریف بیوی نے کوب منت کی اس کو ایسا مارا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکر آیا وہ بے ہوشوں کے زمین پہ گیر پڑی بیٹا آیا بیٹے کو بھی مارا اللہ ہوا پر اور فر کھچر پر سوار کر کے دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلے مسلمانوں دین ایسے بچتا ہے دین کی حفاظت ایسے ہوتی ہے دین اس طریقے سے بچا ہے یہ جو ازانے اور یہ نمازیں یہ قرآن جھ ہم تک پہنچا ہے یہ یوں ہی نہیں پہنچا اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں بہت بڑی بڑی محنتیں ہیں کاش کہ تم محسوس کرو اللہ اللہ دونوں شہزادے جب فرات قریب آنے لگے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی اپنی آستین سے اس کے آنسو پوچھ کر کے کہا بھائی میرے اب ہم بہت جلدی شہید ہو جائیں گے اور تلواریں ہمارا خون چوس لے گی کیونکہ نانا جان نے کہا کہ ہم بہت جلدی ان سے ملنے والے ہیں بابا جان نے نانا سے عرض کیا ہم بہت جلدی ملنے والے ہیں ایسے میں دونوں شہزادوں کی مشکیں اس نے کھولی اور کھولنے کے بعد اللہ اللہ کہنے لگا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کر دے تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکوں چھوٹا بھائی کہتا تھا پہلے مجھ پہ تلوار چلا دے تاکہ میں اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکوں ہائے رے فرات کا کنارہ جب میں فرات کے کنارے پر پہنچا فرات کے کنارے پر ان دونوں شہزادوں کے مدفن پہ پہنچا محمد و عبراہیم کے مظہرات پہ پہنچا میں نے یہ واقعہ میرے ساتھیوں کو سنایا لوگوں کی چیکھیں نکل گئی ہائے دین کے لیے کس طریقے کی قربانیاں ہیں آلِ نبی کی اللہ اللہ دونوں شہزادے منت کر رہے ہیں ابھی پھر اس کی بیوی کو ہوش آیا وہ واپس آئی اس نے منت کی اس ظالم نے تلوار کا زور داروار کیا پہلے بیوی ہی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر دونوں شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ گئے بیٹا آیا بیٹے کو بھی مارا کنیز جو ہے آزاد کر دی گئی تھی اس کو پتا چلا جب منت کرنے لگے پہلے میں پہلے میں تو اس نے کیا کیا ایک تلوار میں دونوں شہزادوں کے گردن کا نشانہ لگایا اور دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا اللہ اللہ دونوں ننے سے معصوم بچے ایک ساتھ شہید ہوئے ایک ہلکی سی چیخ جو ہے فضا میں لہرائی کوفہ کی فضا میں اور فراد کے کنارے دو معصوم شہزادوں کا جسم جو ہے وہ تڑپنے لگا اللہ اکبر سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فضا اے خاندانِ اہلِ بیت دونوں سروں کو لیا ٹوکرے میں رکھا اور ٹوکرے میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا ابن زیاد مجھے انام دے مو مانگا ابن زیاد مجھے مو مانگا انام دے دیکھ میں کیا لایا ابن زیاد نے کہا کیا لایا تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں اس نے کہا ارے میں نے مسلم کے بچوں کو گریفتار کر کے لانے کو کہا تھا میں نے کٹنے کو نہیں کہا تھا میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ بچے میری تحویل میں جیل کے اندر بند ہے اب اگر وہ بچوں کو زندہ طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا تجھے کس نے کہا تھا قتل کرنے کا پھر اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا اس بدبقت کو جو میرے لئے مسئیبت بن جائے لے جاؤ اور اس کو فراد کے کنارے قتل کر دو دیکھا اہلِ بیت کی دشمنی کا انجام نہ خدا ہی ملا نہ وسالِ سنم نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے آج بھی فیصلہ کر لو آپ نے نبی اور آلِ نبی کے ساتھ رہنا ہے آپ نے دین کے ساتھ رہنا ہے آپ نے مذہبِ حقہ کے ساتھ رہنا ہے آپ نے اسی عقیدے پر رہنا ہے جس عقیدے کو بچانے کے لئے اہلِ بیت نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اس کو بھی قتل کر دیا گیا ظالم کو اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو فراد کے کنارے دفن کر دیا گیا آج بھی فراد کے کنارے دونوں شہزادوں کا متفر موجود ہے حالات کی وجہ سے فراد سمتا ہے تو نہر تھوڑی دور ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی بھی دونوں شہزادوں کے مزار ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی وقت داری ہوتی ہے یہ ادھر دونوں شہزاد شہید ہوئے ادھر جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امامِ عالی مقام میں جو ہے خط امامِ مسلم کا پڑھا اور آپ عاظی میں کوفہ ہو گئے حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ امام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اتنا روئے اتنا روئے کہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا جو برطن تھا تشت وہ آنسوں سے بھر گیا صحابہ نے بہت روکا تاریخ میں بھی یہی آتا ہے صحابہ نے بہت روکا بہت روکا حضرت عباس ابن عباس نے کہا میری جان حسین نور ہے آپ زمین کے نبی کے نواز ہیں نہ جائیں آپ کو بد اہدی کریں گے امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں اور آپ نے پھر جب بہت زد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا حضور نے مجھے حکمت دیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا کہ وہ خواب کیا ہے کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا زلحجہ کی آٹھ تاریخ کو جبکہ حاجی مکہ سے منہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہاں ہر آدمی کی ذمہ داری جدہ جدہ ہوتی ہے آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں پچیس حج کیے لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے کیوں اس لیے کہ حج آج حسین پانک کے لیے نفل تھا اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا بلکہ امام آلی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کیونکہ حاجی کابت اللہ کے ارد گرد جھوم گھومنے والے تھے اور حسین انوار الہی کے گرد تواف کرنے والے تھے حاجی احرام باندھنے والے تھے احرام باندھ کر منہ کی بادی میں جانے والے تھے حسین کفن بان کر کربلا کی میدان میں جانے والے تھے حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں زبا کرنے والے تھے اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی حسین کی قربانی یہ عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا اٹھارہ سال کے بیٹے کو چھے مہینے کے بیٹے کو انیس سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا اللہ اکبر حاجیوں کے لیے منہ میں دکانیں لگنے والی تھی اور حسین فراد کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے ہر دکان سونی ہونے والی تھی کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان سونی نہیں ہونی تھی ہاں ہاں حاجی منہ سے حاجی صفہ سے مروہ تک سعی کرنے والے تھے یہ ان کا مسا تھا حسین کا مسا بڑا لمبا تھا مکہ سے کربلا تک تھا المختصر یہ آٹھ زلحجہ کو مولا حسین زلحجہ سن سانٹھ ہجری کو آقا حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے سفر کرتے کرتے آپ کوفہ کے قریب پہنچے جب کوفہ کے قریب آپ پہنچے تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ابھی کوفہ چند منزل پر اور جب کوفہ قریب رہ گیا تو ہر ابن یزید ہر آیا سامنا ہوا ایک ہزار کا لشکر اس کے پاس تھا ہر کی پاس امام پاک نے کہا کیوں آیا تو کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجائے کیوں بھیجائے آپ کو گرفتار کرنے امام پاک نے کیا کہا سننا گوھر سے سننا دھیان سے سننا سنیو مسلمانوں سنو اس نے کہا آپ کو گرفتار کرنا ہے اب وہ تو نوکر تھا ہر نوکر تھا جو حکم ہوا وہ آ گیا لیکن اہلِ بیت کی محبت برحال اس کے دل میں تھی غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے روب میں آ کر مقابلے میں کھڑا ہو گیا مولا حسین نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا ہر سے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا تیری ماں تجھ پہ روئے اس زمانے میں جب کوئی گصے میں آتے تھے شریف لوگ بہت شریف لوگ تو گصے میں آتے تھے تو کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے لیکن شریفوں کے لئے جملہ بھی بڑا سخت تو ہوتا تھا جیسے امام نے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے تو اس نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کو بھی گالی دیتا لیکن آپ کی امی شہزادی کونین ہے آپ کی امی مخدم کائنات ہے آپ کی امی شہزادی رسول ہے میں پلٹ کر کوئی جملہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے خدا کو ہر کی یہ ادا تعظیم فاطمہ کی اتنی پسند آئی گویا کہ قدرت کا منادی کہہ رہا ہو جو فاطمہ کے نام کا احترام کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں کبارہ نہیں ہے این جنگ کے موقع پر اللہ نے ہر کو ہدایت اتا فرمائی اور ہر یزیدیوں سے نکل کر حسین کے خیمے میں آگئے اور آج بھی ہر جنت کے مزے لوٹ رہے کیوں نام فاطمہ کا احترام سیدہ بی بی زہرہ کے نام کا احترام بلکہ سنی و یاد رکھنا اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو بی بی زہرہ کا نام لے کر دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کرے لیکن شرط ہے نام لے رہے ہو تو دل میں جگہ بھی چاہیے دل میں تعظیم بھی چاہیے عقیدت بھی چاہیے ورنہ ایسے نہیں بارحال وہ ساتھ ساتھ رہا آخر کار دوسری محرم کو امام پاک کربلا کے میدان میں آئے ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں آئے تو چٹیل میدان تھا علامہ ابن جریر تبری چٹیل میدان تھا پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے تک کربلا کا اچھا کرب اور بلا یہی ہماری آخری آرام کا ہے خیمے لگا دو بڑے بڑے مورخی نے لکھا ہے کہ جب خیمے لگانے کے لیے خوٹیاں گاڑنے کے لیے ٹھوکی گئی تو خون نکل آیا ایک عجیب بو آتی تھی بی بی زینب نے کہا بھیا یہاں سے تو گم کی بو آتی ہے مولا پاک نے فرمایا بہن صبر کرو ہم اپنی آخری منزل پر آگئے ہیں آخری منزل پر ہم آگئے خیمے لگ گئے حکومت چاہیے تھی اور رئے کا گورنر تھا یہ موجودہ تہران کا اس کو کہا گیا کہ جاؤ اور امام سے جنگ کرو اس نے پہلے سوچا کہ میں نہیں کروں گا اس نے ادھر ادھر باتیں کی لیکن پھر کہا کہ اگر نہیں جاؤگے تو رئے کی حکومت دو وہاں کی گورنری سے استفاد دے دو اور ہٹ جاؤ اس نے پھر سوچا بارحال المختصر یہ کہ وہ آگیا میدان میں بائیس ہزار کا لشکر پہلے چار ہزار کا آیا پھر اور آیا پھر اور آیا اچانک نہیں آئے بلکہ یہ دو محرم سے لے کر سات محرم تک لشکر آتے رہے اور کل ملا کر بائیس ہزار کا لشکر ہوا لوگ اس تعداد پر بھی آج نکتہ چینی کرتے میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کرنی میں نے اپنی اپنی بات کرنی ہے ابن جریر بھی یہی لکھتے ہیں حضرت علامہ سید نئیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا ہے اس کے بعد فقیہ ملت نے بھی یہی لکھا ہے اس کے بعد صاحب آئین قیامت نے بھی یہی لکھا ہے اس کے بعد شاب دل عزیز محدیز دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے یعنی بڑے بڑے ہمارے جو اصلاف ہے اہل سنت کے جو معتبر اور سقہ معرخین انہوں نے لکھا ہے کہ بائیس ہزار کا لشکر تھا اور بڑا لشکر جرار تھا البتہ المختصر یہ کہ نووی محرم کی اصر میں انہوں نے جنگ کا تاشا بجا دیا اور وہ لوگ تلواریں لے کر آگئے امام پاک نے پوچھا حضرت عباس سے عباس کیا ہو رائے حضرت عباس نے کہ مولا وہ جنگ کی شروعات کرنا چاہتے امام پاک نے فرمایا ان سے کہو آج کی جو رات آنے والی وہ شب آشور ہے اور بہت مبارک رات ہے اور ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت بہت پسند ہے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ایک رات کی محلت دے دوں امام حسین کے بارے میں صوف یا صاف یا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امام علی مقام اپنی چون یا چھپن سال کی عمر کی ایک ایک رات ایسی بے قراری میں گزارتے تھے کہ کب کربلا آئے گا کب کربلا آئے گا کربلا آئے گا کربلا کے لیے انتظار کرنے والا حسین آج ایک رات کی محلت کیوں مانگ رہے ہیں اس لیے کہ جی بھر کے عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں آسیوں کی سوگات پیش کریں تلاوت قرآن کریں سجدے نیاز گٹائیں سجدے میں خوب گر گر آئیں کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے میری قوم کے جوانوں وہاں محلت نہیں تھی رات محلت کے طور پر مانگی گئی اور رات میں عبادت کی گئی یہ آج ہی کی شب تھی اتفاق سے شب جمع اور شب آشور اس دن ایک پڑ رہی تھی اور آج بھی الحمدللہ شب جمع اور شب آشور دونوں ایک ہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے گلاموں یہ جو بار بار زور دے رہا ہوں کہ اہل بیعت سے محبت تو صرف نارے والی محبت نہیں صرف زبان والی محبت نہیں صرف شاعری والی محبت نہیں صرف مشاعری والی محبت نہیں بلکہ مسلمانوں محبت یہ کہ جس سے محبت کرو اس کی پسند کا خیال کرو اس کی نا پسند کا خیال کرو اپنی طبیعت پر مت چلو حسین پاک نے محلت مانگی حسینی ہو کامیاب حسینی تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو ورنہ اگر آپ ماز اللہ پھر وائی فائی لے کر کے زنا کے مناظر دیکھنے کے لئے بیٹھ گئے عورتوں کو دھکہ دینے بیٹھ گئے کسی کی آپ روپے ہاتھ ڈالنے بیٹھ گئے کیا مو دکھاؤگے امام کہ پھر رات اہل بیت کے خیمے میں امام پاک نے عبادت کے آگاز سے پہلے سب کو جمع کیا اپنے آوان و انصار کو سب کو اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا خطبہ یہ دیا دیکھو یزیدی میرے خون کے پیاسے وہ مجھے پائیں گے کسی کا کچھ نہیں کریں گے جنگ ہوگی جانے جائے گی سر جائے گا قتل کیے جائیں گے لاشوں کی بے حرمتی ہوگی سب کچھ ہوگا میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں چراغ بجھا دیا چراغ بجھا دیا اور کہا میرے آوان و انصار میرے ایک ایک گھر کے فردوں کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ ان کو لے کر چلے جاؤ جب وہ مجھے پائیں گے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جاؤ چلے جاؤ میں نے چراغ بجھا دیا ہے تا کہ کوئی مجھے نہ دیکھے کسی کو میں نہ دیکھو جب امام پاک نے کہ چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا امام پاک نے چراغ بجانے کے بعد جب خاموشی اکتیار کی تو خیموں میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی چراغ جلا تو کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں کے ساتھ ہوں ہم نہیں جائیں حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کل بی بی زہرہ کو مو کیا دکھائیں گے مسئیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نہیں آپ پر دھول آئے اس سے پہلے ہمارے خون کے کترے ہوں گے ہم آپ پر جانے قربان کریں گے مولا سجدوں میں آخری سجدوں میں کیا لذت ہوئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا تو آخری ازان غیم اہل بیت میں حضرت علی اکبر ہم شبیع رسول نے آخری ازان پڑی فجر کی اور ازان کے بعد نبیوں کے امام امام الانبیاء کا راقب یعنی جو نبی کے کندوں پہ بیٹھتا ہو آخری نبی کے کندوں پہ بیٹھتا ہو آخری نبی جس کے لئے سجدیں طویل کرتے ہو اس امام نے امام الانبیاء کے نوازے نے آخری نماز پڑھائی اپنے خیمے میں اپنے آوان و انصار کو کتنی لذت آئی ہے یہ تو سجدہ کرنے والے جانتے ہیں کتنی آشام سورج وہ خونی منظر دیکھنے والا سورج اور کربلا میں خون کا دن جس کو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی اس دن کا آگاز ہوا اور آگاز ہوا سورج کے نکلتے ہی دونوں طرف سے صفے بننا شروع ہو گئی اور المختصر یہ کہ جب صفے بننا شروع ہو گئی تو دونوں طرف کی سپا آپس میں آمنے سامنے ہو گئے اور جب آمنے سامنے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ یسار جو زیاد ابن ابی اس کا غلام تھا اور سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا یہ دونوں سامنے آئے اور کہا ہمارے مقابل میں کسی کو بھیجو تو حضرت مولا حسین پانک نے اپنی طرف سے دو لوگوں کو بھیجا اور جب دو لوگ گئے تو ان دونوں نے ان دونوں کا قصہ تمام کیا اس طرح دوب بدو جنگیں ہوتی رہی حضرت حر جو ہے وہ اس طرف تھے جنگ آغاسی کے وقت ایڑ لگائی مولا حسین کی بارگاہ میں آئے معافی تلافی کی اور کا مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے ان بدبختوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا مجھے معلوم نہ تھا اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں امام نے فرمایا حر جا تو جہنم سے آزاد ہے میں حر کے مزار پہ گیا میں نے کہ حر تیری عظمت کو سلام یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آنا قیامت تک دنیا تیری بارگاہ میں سلام اس کرتی رہے گی اللہ اللہ پھر اس کے بعد حر شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اور لوگ شہید ہوئے اس وقت ایک واقعہ ہوا جس کا نام وحب ابن عبداللہ تھا اور اس لڑکے کی شادی کو صرف سترہ دن ہوئے تھے جیسے اس بڑیہ کو کسی نے بتایا کہ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ بائیس ہزار کا لشکر جنگ کرنے کے لئے آیا ہے تو بڑیہ نے سترہ دن کے دولہ بیٹے کے پاس جا کر لپٹ گئی بیٹا کبھی تُو نے مجھے نا نہیں کہا میں نے تجھے جو حکم دیا تُو نے میرا حکم مانا کبھی تُو نے میرا دل نہیں دکھایا میرے بیٹے آج اپنے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں جوان بیٹے نے ماں کو لپٹا کے کہا ماں آقیم کون سی چیز ہے جو تُو دودھ کی قیمت کے طور پر مانگ رہی ہے بوڑی ماں نے کہا اہل بیٹے میرے دل کا چین فاطمہ کا لال کربلا میں بے سرو سامان ہے بائیس ہزار کا لشکر ہے سنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے بیٹا اگر تُو اور حسین کے قدموں پر بی بی زہرہ کے لال کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے بیٹا تاکہ میں بی بی زہرہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں کہتے ہیں جب مائے شریف ہوتی ہے تو اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوتی ہے اس سترہ دن کے دولہ نے کہا ماں یہ تو میری سعادت ہے اپنی بیوی کو کہا دیکھو کہ میری ماں نے یہ بات کہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ مولا حسین کی آل پر وقت آیا ہے میں نے اپنی جان دے کر ان کی جان بچانا ہے تمہارا سحاق دے کر شہر بانوں کا سحاق پچانا ہے یہ کہ جب اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا آپ اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ میں بھی اہل بیت کی کنیز ہوں اگر آپ کو بیوی زہرہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ہے مجھے بھی لے کر چلو اب وہ سترہ دن کی دلہن سترہ دن مائی ایک لوتا بیٹا لے کر آئی ہوں میرے مولا یہ قربانی قبول فرما لیجئے اور اس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی سبحان اللہ میرے آقا حسین نے اجازت دی سترہ دن کا دولہ میدان میں گیا اور اس کے بعد وہ جوہر دکھائے شجاعر کے اور پھر یزیدیوں کو قتل کیا اور جب پلٹ کر آئے تو ماں سے کہنے لگا وہ سترہ دن کا دولہ امی آج خوش ہو مجھ سے میں نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے ماں نے کہا تیری ماں تُس سے راضی ہے اور صرف تیری ماں نہیں نبی کا شہزادہ تُس سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تُس سے راضی ہے جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائے پھر کیا تھا اللہ اکبر وہ وہ وحاب جناب وحاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے ایسے میں ان کی بیوی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی مولا حسین نے کہا نہیں 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 دین مرتا فرمائے نہیں نہیں اور پھر کہا بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے اور دو پر جہاد فرض نہیں ہے بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا واپس آؤ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا آپ مجھے بتائیں اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیکھیں نکل جاتی ہے امام حسین تلپ جاتے ہیں اور کہتے واپس پلٹ واپس پلٹ دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کی اجازت مولا حسین نے نہیں دی ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت بے پردہ باہر آگئی حسین نے ان کو واپس بلایا اے خاتون جنت کی کنیزو تم تو ولی میں بھی بے پردہ میت میں بھی بے پردہ میلوں میں بھی بے پردہ مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس لیے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو خواتین اسلام آئی ہے آج میں آشورہ کی شبین کو بھی پیغام دیتا ہوں سریل کی اداکارہ کے طریقے پہ مت چلو ناجائز تعلقات کی لانت کو ختم کرو بی بی زہرہ کی کنیزو ایک عورت کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے نبی نے ایک عورت کی عزت کو قابت اللہ سے بھی بلند کیا ہے بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے حضور نے قابے کا طواف کرتی ہوئے کہا تھا اے قابا تو بہت امزل ہے تیری شان بڑی عظیم ہے لیکن تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والے امتی کی ہے اس لئے میری بہنوں سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر اور اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کیا دن آگئے گمبد و مینار کے شہر میں بیٹیاں بھرکا پہن کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے کیا اسی دن کے لئے حسین پاک نے دین بچایا تھا کیا اسی دن کے لئے مولا حسین نے قربانی دی تھی نہیں پکے سکچ کردار کے حسین بنو ظاہری لبادہ اڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ظاہر کو مت بدلو صرف مکار مت بنو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو حسین ابن علی اور ان کے نانا کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لئے اپنا ظاہر بدلتے ہو اپنا باطن بھی بدلو اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرو اپنی تنہائیوں کو خدا کی یاد وہ بیوی واپس آگئی پھر کیا ہوا چاروں طرف سے سترہ دن کے دولے کو گھیر لیا گیا گردن اڑا دی گئی مولا حسین وہ گردن لے کر آئے اور اس بڑی ماں کے ہاتھ میں دی لے اللہ تیری قربانی کو قبول فرمائے اس بڑیہ نے اپنے بیٹے کی دن کی دلہن کی ہاتھ سترہ دن کی دلہن کیا ہوتی سترہ دن کی دلہن بیوہ ہوگی اس کے دل پر کیا گزری ہو اس نے بھی سر کو لیا اور سینے سے چمتا کر کہا وہ شہادت کا دولہ تو اکیلے بن گئے ہو لیکن جنت کا دولہ اکیلے مت بن جب جنت موسیقی